کہتے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی انسان کے لیے بڑی بھاری پڑ جاتی ہے خود تو مسیبت میں آتا ہے ساتھ میں پورا پریوار بھی مسیبت میں آ جاتا ہے ایسا ہی کچھ پنچ جلیہ کے سیما برتی گاؤں کئی مندار میں ہوا ہے وہاں سے چودہ سے پندرہ سال کا ایک لڑکا سیما پار کر پیوکے چلا گیا جس کی پرچان محمد شبیر کے روب میں ہوئی ہے اور وہ دسمی کلاس کا چھاتر ہے وہیں اس کے پتہ محمد بشیر کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی پچھلے کافی دنوں سے وہ بیمار چل رہا تھا جب وہ سیما کی طرف بڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کا پیچھا کیا جب ہم سیما کے پاس پہنچے تو پاکستانی سینہ نے ان پر گولیاں چلا دی جس وجہ سے ہمیں واپس پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ سیما پار کر جو پیوکے چلا گیا وہیں محمد بشیر نے پاکستان سرکار اور بھارت سرکار سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد اس کے بیٹے کو واپس لانے کی کوشش کی جائے بیش ہے پونچ ویلی جے کے کیجئے رپورٹ موسیقی 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 کے نزدیک رہتا ہوں تو میرا لڑکا جو ہے وہ دسمی کلاس میں پڑتا تھا تو مائنٹلی ڈسٹرب تھا تو وہ بارڈلین کراس کر گیا تو وہ جب وہ آنگے تھا تو ہم اس کے پیچھے دھوڑتے ہوئے گئے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے ہم دھوڑتے ہوئے گئے تو بارڈلین کے پاس پہنچے تو انہوں نے فیر کیا تو ہم روک کے تو وہ پاک گیا چلا گیا اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تو اس لیے پاکستان کی دو بچیاں آئی تھی تو وہ بڑی عزت سے انہوں نے واپس کی تھی دوسرے دن تو میرا بچہ جو ہے وہ پندرن سال کا ہے اس کو جلدہ جلد واپس کیا جائے اس کی بہنیں ماں اور باہر ہو رہے ہیں تو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو میری اپیل ہے کہ اس کو جلدہ جلد واپس کیا جائے یہ ایک ریپورٹ آئی ہے ہمارے پاس کی ایک شبیر نام کا لڑکا ہے وہ مندھار ایریا سے کروسوبر کر گیا ہے پاکستان کی طرف اور اس میں ایک مسنگ ریپورٹ جو ہے وہ ہم نے درج کی ہے میٹر ٹیک اپ کیا ہے پاکستان ایتھارٹیز کے ساتھ تھاکہ اس کی جو ہے وہ ڈیپورٹیشن جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو